تو اگر آپ اس پیرامیٹر کو ٹرو کر دیتے ہیں ڈیفارٹ میں یہ فالس ہی ہوتا ہے انڈو سپریس ایرر تو پھر آپ کے پاس مینویل اور آٹو دونوں موڈ میں انڈو سیگمنٹس مینیج ہو سکتے ہیں مطلق کہ کسی اگر آپ پرٹیکلر ٹیبل کے لیے مینویل کر لیں تو وہ بھی پھر آپ کو ایرر نہیں دے گا اور کر دے گا اور اگر آپ کسی کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں سیٹ کریں گے تو اویس بات ہے کہ وہ پھر آٹو پہ ہے تو وہ آٹو کر دے گا اور انڈو ریٹینشن پالیسی جو ان سے ہے یہ یوز ہوتی ہے کہ آپ لیکن بعض آپ کے جو ٹیبلز ہیں نا وہ ہائی پرائیٹی کے اوپر ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ان کو زیادہ نمبر آف یوزر جو ان سے وہ ڈیٹا کو یوز کر سکتی ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اپنی انڈو ریٹینشن پالیسی جو ان سے وہ ڈیفائن کر سکتی ہیں تو اس کی ویلیو جو ان سے وہ ٹائم میں آتی ہے جو بھی آپ دیں گے لیٹس پوز آپ دیں گے کہ جی سکس انڈر سیکنڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناوریکل سرور بل ٹرائی ٹو مینٹین اور کیپ دہ ڈیٹا فار دیٹ پرٹیکلر انڈو سیگمنٹ فار دیٹ ٹائم تو وہ اتنے ٹائم کے لیے پھر اس انڈو سیگمنٹ کا ڈیٹا جانس ہے وہ اپنے پاس سیو رکھنے کی کوشش کرے گا اس بولیسی کے تحرم تو یہ دو پیرامیٹر جانس ہیں جو انڈو سٹیسٹکس ہیں یہ بھی ڈالر سائن انڈو سٹیٹ جو ان سے یہ بڑا امپورٹنٹ کہنے ڈینامک پرفارمنس بیو ہے جیدر سے آپ جو ان سے ہیں وہ انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنے انڈ ٹائم بیگن ٹائم اور انڈو کتنے نمبر آف سیگمنٹس ہیں جو جنریٹ ہو رہے ہیں یہ نمبر آف انڈو سیگمنٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کس ٹائم فریم کے درمیان آ رہے ہیں کہ اتنے ٹائم سے لے کے تو اتنے ٹائم تک اتنے ہوئے تو یہ آپ کو جانس ہے وہ پر آور کے حساب سے جانس ہے وہ سٹیٹسٹکس دے رہا ہوتا ہے کہ ایک کے گھنٹے میں کتنے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ لینے میں مدد ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا ہیولی ڈیٹا جانس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور کن آورز میں وہ زیادہ ہو رہا ہے تو یو کین گیٹ دا آئیڈیا باور یور ڈیٹا بیس فنچنی ایس ویل فرام دیس اچھا جیدر تک دیکھیں جو انڈو ٹیبل سپیس ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہائلی ریکمینڈ ہوتا ہے کہ آپ انڈو ٹیبل سپیس کریں جس ٹو وائٹ دا آور برڈن آف یور سسٹم ٹیبل سپیس تو ہاو یو گیٹ دا آئیڈیا کہ جو انڈو ٹیبل سپیس ہے جو اوریکل سرور ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ کہہ لیں ٹیکنیکس بناتا ہے ڈیفرنٹ میتر بناتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا سائز کون سا ہے اپروپیڈ یہ سوٹیبل ہوگا باقی جو انہوں سے وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ہارڈ فارس فارمولا نہیں ہوگا کہ جی آپ نے یہ فارمولا لگایا اور وہ آپ کو ایک ایک اگزیکٹ ویلیو دے دے کہ جی یہ آپ کے انڈو سیگمنٹ کا سائز ہے یہ ڈیٹا فائل کا سائز ہے اس طرح نہیں ہوگا تو وہ آپ اس سے جو ان سے وہ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور پھر جو ان سے وہ آپ کی اپنی بھی ورکنگ ہوگی آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ ہوگی تو اس کے مطابق you can decide accordingly تو in other words کہلیں کہ you can get the help to make the decision کے لیے آپ کی جو انڈو ڈیٹا فائل ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ ایک فارمولا ہے جو کہ آپ different values ہیں جن کو آپ dynamic performance view security کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو calculate کر کے تو وہ آپ کو roughly کہہ لیں یا ایک recommendation کہہ لیں یا suggestion کہہ لیں کہ وہ دے دیتی ہے انڈو retention policy in seconds جیسے میں نے بتایا کہ جو ابھی آپ اس کی value کرتے ہیں number of undo blocks وہ آپ ادھر سے calculate کریں گے وی ڈالرسین statistics سے اور جن سے overhead varies based on extended file size بلوگ size تو آپ کا جن سے ڈی بی ایس ہے آپ کا جو current block size ہے وہ اس وہ کیا ہے تو یہ ساری values کو آپ اس فارمول میں ڈالیں اس کو multiply کریں اور یہ آپ کے پاس roughly suggested size of your suitable size of your undo data file آجے گا اور پھر آپ اس کے مطابق جن سے you can decide you can set the size of your undo table space اور اسی طرح پھر اگر آپ بعض جو users ہیں ان کے اوپر آپ کوئی quota limit لگانا چاہ رہے ہیں کہ جی ان users کا جو undo data ہے وہ اس particular size increase نہ کریں تو اس کے لیے پھر آپ you can also apply the quota limits as well on your undo table space جو long transactions ہیں وہ improperly return transaction can consume valuable resources تو sometimes دیکھیں جو آپ کے users ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی unstructured کہہ لیں یا unplanned جو ان سے وہ curious لکھ دیتے ہیں جو کہ unnecessary آپ کے resources کو take up کرتی ہیں اور ان کو free نہیں کرتی تو اس چیز سے بچنے کے لیے you can apply the different quota limits on your table space وہ آپ جو ان سے وہ table space پہ بھی لگا سکتے ہیں user پہ بھی لگا سکتے ہیں اور overall اپنی data file پہ بھی لگا سکتے ہیں اور undo pole جو ان سے یہ اس میں ویسے نہیں آتا یہ آپ کی اس course میں نہیں آتا کہ resource manual directive allowed for a resource group تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو number جو group of users بناتے ہیں ان کے آپ جو ان سے ایک user group کے اوپر آپ جو ان سے وہ quote element لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ویسے ہی undo pole جو ان سے وہ use ہوتا ہے تو وہ جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس limit سے جو ان سے work seed ان کو کرنے نہیں دے گا جو بھی آپ کو total limit اس میں لگائیں گے اور اویس بات ہے کہ ان کے اوپر کہ you can get the information about the undo segments from the dynamic performance views and data dictionary views as well تو ڈی بی اے rollbacks ایک جو ان سے segments ہیں یہ data dictionary view ہے اس سے کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح بھی dollar sign رول name میں بھی roll stat ہے اور undo stat ہے session ہے transactions ہے تو اس طرح کے different جو آپ کے پاس dynamic performance views ہیں those can be used to get the information about the undo segments so summary میں جو ان سے وہ یہی چیزیں ہم نے کی ہیں تو اگر اس سے undo segments related آپ لوگ کا question ہے تو وہ کر لیں ونہا پھر next ہم start کر لیتے ہیں اچھا یہ آپ لوگ کو یہ سکرین نظر آ رہی انٹیشل باند ہو گیا وہ ہاں جی وہ میں نے ابھی کیا ہے اس کو ابھی سکرین شیئر دوبارہ کر لیتے ہیں ٹیبلز کے ساتھ تو پہلے بھی آپ نے ٹیبلز کریئیٹ کی ہیں تو اب ہم تھوڑا سا ان کو ٹیکنیک ہی دیکھ لیں گے کہ how to we can manage the tables to identify the various methods of storing data تو different types of tables کون کونسی ہو سکتی ہیں outline the oracle data types اس میں data types کون کونسی ہیں distinguished between an extended versus restricted row id جتنی بھی آپ کی rows store ہوتی ہیں اس کا ایک row id ہوتا ہے اور اس میں وہ دو types کی rows ہوتی ہیں ایک restricted row id ہوتا ہے اور ایک extended row id ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کی information store ہوتی ہے اور outline the structure of a row کہ row کا structure کیا ہوتا ہے اس میں جانتا ہے وہ values کیسے store ہوتی کی کتنے اس میں ہوتی ہیں اور کس structure میں store ہوتی ہیں وہ discuss کر لیں گے اور create regular and temporary tables جو ان سے ان میں کیا difference ہوتا ہے اور storage structure within a table تو یہ کیا ہے اور reorganize truncate اور drop a table اور reorganize کا مطلب یہ ہے کہ you can add or drop a single column as well after the table is created لیکن یہ ہے وہ کوئی اتنا اچھا اور recommended یا کہلیں کہ recommended method نہیں ہوتا کہ آپ جو انسا table ہے اس کے structure کو بعد میں change کریں لیکن still you can have a کہلیں کہ chance to restructure your table بعض افہ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ اس کو آپ provide نہیں کر سکتے تو پھر oracle آپ کو ایک ایک option دیتا ہے کہ you can do that as well in oracle server اور پھر obvious بات ہے کہ you can drop your table or drop your values as well ہوا ہے جیدہ تک table کی بات ہے تو اس طرح different types کے جو ان سے وہ four different types کے آپ کے پاس tables ہو سکتے ہیں regular table تو جیسے normal آپ کے regular tables ہیں اور partition tables جیسے ہم نے segments میں پڑھا تھا کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی table ہے اور وہ large data sets ہے اس میں دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ large data sets بھی ہوں sometimes یہ ہوتا ہے کہ آپ کی requirement ایسی ہے جیسے میں نے پی ایو جی سی کی example دی تھی تو اگر ہم پی ایو جی سی کے لیے overall ایک system بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہر department کے لیے student کا table separate نہیں بنائیں گے وہ totally redundancy آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ student کا ایک ہی let's suppose table بناتے ہیں سارے students کا data اس میں store کر دیتے ہیں تو یہ ایک logical solution ہوگا لیکن اب جو IT والے ہیں ان کی جو 90% queries ہیں بلکہ 100% جو ان کی queries ہیں وہ صرف IT کی students کو ہی deal کریں گی مطلبہ اگر وہ information retrieve کر رہے ہیں کوئی store کر رہے ہیں اسی طرح دوسرے departments کی بھی ہیں تو اب اگر let's suppose اس میں آئی ٹی کے 500 students ہیں 500 دوسرے department commerce کے ہیں 500 لاکھیں تو آپ کے پاس 3000 students کا data ہے تو جب آئی ٹی کے کوئی بھی بندہ جب query کرے گا اور وہ کہتا ہی کہ کسی particular role number against us نے information retrieve کرنی ہے تو that information will be retrieved from and search against the 3000 students تو اس سے آپ کا query processing time increase کر جاتا ہے تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے کہ جدر آپ کو پتا ہو جی کہ جو different آپ کے users ہیں they have only concern or deal have to deal with the particular data only تو دوسروں کے ساتھ ان کو جانس ہے وہ انہوں نے deal نہیں کرنا تو ادھر پر ایک اچھا solution ہوتا ہے کہ you can partition your table تو جو کہ logical partitioning ہوگی آپ کا physically data جانس ہے وہ اسی طرح ہوگا تو جس سے آپ کا query processing time جانس ہے وہ decrease کر جاتا ہے کیونکہ وہ ہر جو query particular query ہوگی اس کو less amount of data جانس ہے وہ اس پہ process کرنا پڑے گا اور اسی طرح پھر جانس ہے ظاہر اگر آپ کے heavily searching کے لیے آپ use کر رہے ہیں particular table تو پھر اس کے اوپر جانس ہے وہ index organized table تو آپ کو separate index organized table کا difference یہ ہوگا جب آپ اپنے کوئی constraint supply کرتے ہیں تو وہ اس کا internal logical index automatically create کر دیتا ہے جب آپ کسی بھی attribute کو primary کی declare کریں گے تو وہ internally جانس ہے اس کا logical index create کر دیتا ہے لیکن یہ index organized table ہے اس کا مطلب یہ تا ہے کہ you want to create the physical table مطلب کہ ایک آپ کا permanent object create ہوگا اس table کی اوپر that will be stored in a separate table space بھی کہہ لیں اور separate segment store ہوگا اور وہ oracle جانس ہے اس index کو manage کرے گا تو اس لیے ان کو index organized table کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ پھر particular separate index create کرتے ہیں اور وہ as a separate permanent object ایک separate index into let's suppose table space میں store ہوگا بابا کو actual table ہے وہ ہو سکتے ہیں آپ کی user data table space میں store ہو رہا ہے تو اسی کے اوپر جو آپ index create کریں گے وہ separate index table space میں store ہوگا تو ان کو کہتے ہیں کہ index organized table تو جب آپ کے table جانس ہے وہ large data populate ہو جائے تو پھر اور وہ heavily searching کے لیے use تو پھر اس لیے recommended ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر index create کر لیں اور اسی طرح پھر cluster ہے کہ cluster بھی آپ کا logical ہوتا ہے کہ اگر آپ more than one tables کا data combine کر کے کیوری کے لیے use کرنا چاہیں جیسے میں نے last time بھی example دیتی آپ کو کہ آپ کے پاس اگر تین campuses کے students کا data پڑا ہوئے ایک گجرہ مارا campus jaylam campus ایک لاہور کا لیکن جو overall administration ہے they just want to analyze or retrieve the data for the overall i.t students of Punjab university تو اس کے لیے پھر جانس ہے you can ایک solution یہ ہو سکتا ہے کہ you can create the cluster تو وہ جو more than one logical related tables ہیں ان کو combine کر کے تو آپ ایک cluster as a single unit ان کو present کر سکتے ہیں تو جس سے آپ کا پھر وہی بات ہے آپ کی کیوری جو ہے solution ہے وہ easy ہو جاتا ہے اور efficiency اس کی نکریز کر جاتی تو یہ different types ہو سکتی ہیں ایک table کی data types آپ لوگوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں لیکن دو types کی data types ہوتی ہیں ایک ہوتی conventional data types تو یہ آپ کی conventional data type ہے character ہے n4 ہے وارچار ہے number ہے date ہے time stamp ہے raw data ہے یہ different types کے نا بی لوب سی لوب ان سی لوب بی فائل لونگ را رو آئی ڈی رسٹکٹیڈ رو آئی ڈی تو یہ جان سے نا رو آئی ڈی کے علاوہ یہ سارے جان سے نا یہ large objects ہیں تو different types کے objects ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی text files ہو سکتی ہیں کوئی images ہو سکتے ہیں آڈیو ویڈیو data ہو سکتا ہیں تو اس کے لیے جان سے وہ one of these raw کہہ لیں کہ large objects data types will be defined for that particular column تو وہ آپ define کریں گے اور ایک آپ کی ہوتے ہیں user defined data types جو کہ آپ خود بناتے ہیں آپ کو وی ایر اے بناتے ہیں آپ کو table بناتے ہیں کوئی reference کوئی آپ اس کا alias create کرتے ہیں تو دوزار card actually user defined ٹھیک ہے تو باقی جان سے وہ آپ کی built-in جان سے وہ ہوں گی data types ہوں گی ان کو آپ نے دیکھ لے نا بلکہ یہ next آپ کی جان سے نا وہ assignment کہہ لیں return assignment وہ آپ نے جمع کروانی ہے یہ بی لوب سی لوب ان سی لوب اور بی فائل تو ان چاروں کا آپ نے comparison کر کے لانا ہے کہ یہ جو بی لوب ہیں large binary objects یہ کیا ہوتے ہیں اور سی لوب جان سے ہے large objects یہ کیا ہوتے ہیں اور ان چاروں میں difference کیا ہے تو ایک contradictory note جان سے وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے یہ لکھنا ہے منڈے کو نا ٹیوزڈے کو منڈے کو منڈے کو منڈے کو منڈے کو ہاں جی منڈے نیکچر تک آپ لوگ نا یہ جمع کروا دیں گے سی آر کو پھر اس کو چلیں یہ نا آج جان سے وہ اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ رو آئی ڈی ہے column next جونس ہے نا منڈے کو اس کو پھر آگے نا ختم کریں گے مجھے لیکچر کا اس طرح اندازہ نہیں تھا تو اتنا ہی آپ لوگ کریں نا اس کی پریکٹس کریں باقی ہے آپ لیے assignment بنا لیں اور یہ جو large objects کی ہے وہ اس پہ ٹائم لگ جائے گا تو منڈے کو انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے